بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میرا آنچ کا پیغام اس دلیر خاتون کے نام ہے جسے ہم سب آلیہ حمزہ کے نام سے جانتے ہیں اور آپ اور میں ہم واقف ہیں کہ وہ پچھلے کتنے مہینوں سے جیل کی صحبتیں گاٹ رہی ہیں امید تو یہ رکھی جائے رہی تھی کہ نہاں کو دل امیں اتنا عرصہ جیل میں رکھنے کے بار کیونکہ کہ انہیں موقع دیا جائے گا انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آنے والی عید اپنے گھرمالوں کے ساتھ بزار سکیں گی لیکن انفرنیٹلی جس لکھاس کہ وہ اپنے لیڈر یعنی کہ عمران خان کے نظریہ کے ساتھ ڈٹکے کھڑی ہے نظریہ کی آئید ہے کہ نظریہ ہے حق سچ اور انصاف کا اور رول آف لاغ کا اور میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ بات عمران خان کے ساتھ کھڑی ہونے کی نہیں ہے بات یہ کہ کوئی بھی لیڈر کوئی بھی انسان اگر پاکستان میں حق سچ اور انصاف کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ نظریہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہم پلٹکل پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے تو جس کی وجہ سے انہیں جیل میں رکھا گیا اور یہ کہ اب چاند دنوں پہلے آپ نے اٹھا کے میاں والی کی پلیس اٹھا کے انہیں سربودہ بسٹرک جیل لے گئی ہے پہلے آپ کہتے تھے وہ ناؤ میں کلہور ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ سربودہ کی طرف یمیاں والی کی طرف ان کا کوئی کیس ریجسٹر ہے تو میرا کہنے کا مقصد ہے پہلے آپ فیکس اگر تو کلیر کر لیں اور نہ صرف یہ نہ صرف آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے رمضان کے مہینے کا لحاظ نہیں کیا رمضان میں تو انسان رحم کرتا ہے مطلب ہم کہتے ہیں کہ شیطان چلا جاتا ہے تو پھر یہ کون سی شیطانی ہے جو ختم نہیں ہو رہی کہ ہم نے ایک خاتون کو اس کے گھر والوں سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے ازمین کینسر زبائیبر ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کتنی ریگرسلی الیکشن کیمپین کو لیڈ کرتی رہی ہے اس بچے کا کوئی پلٹیکل ایکسفیڈنس نہیں تھا وہ صرف حق اور سچ کے ساتھ اس لیے کری تھی کہ وہ اسے پتا تھا کہ اس کے مہاں کے ساتھ نہ حق زیادتی ہو رہی ہے اس میں ان کے لوگوں کے ساتھ نہ حق زیادتی ہو رہی ہے اور آپ ان کی والدہ کو بھی سن چکے ہیں وہ کتنی درد اور تکلیف نہیں ہیں میں نے جتنی رفعہ میں ان کو دیکھا ہے اور ابھی بھی جد سرگوڈا ڈسٹرک جیل میں ان کی والدہ نے آنی حمزہ کے ساتھ ملکات کرنے کی کوشش کیا تو انہیں ڈنائی کیا گیا سومت سوکے تبدو کے بعد انہیں بیس منٹ کی ہرلی بیس منٹ کی ملکات علاو کی کہ وہ بھی جائے گی سلاحوں کے پیچھے آپ سوچیں کہ اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ اپنی ماں کو آنگے رکھ کے دیکھ لیں خدا رہا اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے کہا جاتا ہے جب زن بہت بڑھ جاتا ہے تو میرے جاتا ہے آپ سب یہ زن نہیں کر رہے آپ اٹھا کے ایک جیل سے دوسری جیل پہ لے گئے ہیں آپ یہ ٹھائیم تو مینٹلی ٹوچر ہر آپ یہ ٹھائیم تو بریک ہر آپ کی بریک ہر آپ کی بریک ہر سپریٹ اور اب سمیم یہا رہا ہے کہ آلی حمزہ کو صورتی کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے کھانا ٹھیک نہیں دیا جا رہا ہے ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ مکشدینوں سے بیمار ہیں ہمیں 101 & 102 ٹوپریٹر ہیں اور آپ میں دیکھا ہوگا جو رات سے تصویر آلی حمزہ صاحبہ کی سرکولیٹ کر لی ہے she's lost a lot of weight اور جو کھی شکل کے اوپر جو جھوڑیاں ہیں وہ that speaks volumes in terms of a resilience لیکن خداللہ مطلب it is beyond my own understanding کہ یہ کتنی دیر جاری رہے گا یہ ظلم کتنے عرصہ جاری رہے گا ہم کتنے ماں کو خور کرائیں گے اور ہم کیوں ایک عام انسان ایک شہری کو حق نہیں دیتے کہ اگر وہ اپنے لئے حق سچ اور انصاف مانگتا ہے تو ہم کیا غلط کرتے ہیں ہم کیا غلط کرتے ہیں میں پہلے ہی کہہ رہے ہوں ہم کسی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اگر آپ ہمیں بالکل دوبار کے ساتھ لگا دیں گے تو ایک عام انسان کے پاس سچی وقت داؤں اپنے لئے اپنے حق کی لئے آواز اٹھانے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوتا خدا رہا رحم کریں اور پھر دوسری طرف سے بھی رحم کی دبا کو رکیں اس طرح تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا شکریہ